راج کی ایسنات کو ترمہاوید ڈالے ٹونک میں آئے اوجید دو دیوسیعے انتراشتی ای کونفرنس نواب عمیر خان ایک بہو آیامی ویکتیتو ویشے پر آئی اوجید کی گئی اس میں دیش کے ہی نہیں ویدیش کے بھی پروفیسر وے اتحاس کر جڑے کونفرنس کا شبارم اوسر پر مکہ عتیتی نواب آفتاب علی خان ٹونک ریاست کے سنستابگ نواب عمیر خان کی جیونی پر روشنی ڈالی اپنے سترہ سال کے شاسن کال میں عمیر خان نے گنگا جمنی سنسکرسی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کشل شاسن کیا کئی اتحاس کاروں کے متع نوسار عمیر خان کو ٹیپو سلطان کے بعد ایک ایسا مسلم شاسک بتایا جو تلوار وے ایک تحسے انگریزوں کو دیش سے نکالنا چاہتے تھے اس موقع پر نواب عمیر خان کے چتروں کی پردشنی بھی لگائی گئی جس کو لوگوں نے خوب سراحا عمیر خان کو سامپردائک سوہارت کے لیے تو بالکل جانا ہی جاتا ہے کیونکہ ریاست میں نوابی عمیر خان کی ضرور تھی لیکن ان کے جو پردان منتری ہوا کرتے تھے نازم ہوا کرتے تھے منشی ہوا کرتے تھے وہ اس کا پورا ایک ہندووں کا طبقہ ہوا کرتا تھا سامپردائک صدبہ و نا سے متعلق ایک بہت خوبصورت مثال جناب مشتاق عثمانی صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں دی تھی کہ نوابوں کی دھارمی گدارتا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پنڈی تجید ملجی کے کہنے پر شاہی جامو مسجد شریعہ شریف کا دفتر اور رگو ناجی کے مندر کی بنیاد ایک ہی وقت میں رکھوائی گئی یہ ان کی اور اس کا پورا خرچہ بھی نواب امیر صاحب نے اٹھایا تھا تو یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایسے بہت سے ملکوں کے اندر پہلی مثال ہوگی کہ ہندو مسلم ایکتہ کا انہوں نے شریعت کے دفتر کے طور پر شاہی جامو مسجد کے طور پر اور رگو ناجی کے مندر کے طور پر خرچہ اٹھانے کے لیے اور ان کے آئندہ کے خرچے بھی اٹھانے کے لیے چونگی ویوستہ کر کے ایک مثال پر آئے میرا نام محمد باقر ہوتے ہیں سائے کا جاریہ پس پر کاری رہت ہوں اور اس پروگرام دو روزہ آلمی کونفرینس امیر دا ایک ہمارے شخصیت کو انوانت جو ہمارا دیپارٹمنٹ پروگرام پر رہا ہے اس پروگرام کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اتحاس کے پندوں کو دوبارہ کھنگا سکتے ہیں اور پروگرام کا جو جدید اتحاس رہا ہے اٹھان سو سترہ کے بعد کا اس کو ہم ویبین پیلو ہوں جیسے راج نیتک سیاسی ادھبی اور گنگا جمونی تہجیب کو ہم دوبارہ کھنگا سکتے ہیں یہاں کے اس تیبتے کلا سکھ کے ان سب کو ہم تلاٹ کر رہے ہیں اور اس پروگرام پر کاریے کروانے ہیں